چیئرمن اتحاد کے سامنے لارڈ میر نے ہتھیار ڈال دیئے بڑے مطالبے منصور شہر میں سات کروڑ کے مرمتی کاموں کے چالیس ٹینڈر منصوب گلی محلو میں سٹریٹ لائٹس، مین ہولز اور سڑکوں کی مرمت کب اور کیسے ہوگی اہل لاہور پریشان علیم خان کی گرفتاری کے بعد پنجاب کابینہ کا اچلاس، نئے بلدیاتی نظام، ہاؤسنگ منصوبے اور پی کئی ایل آئی ایکٹ کی منظوری کا امکان مشرقی بائی پاس کی ارازی، پانی کے استوال سے مطلق قانون سازی اور کم از کم اجرت ایکٹ سمیت انتالیس مقاطی ایجنڈے پر غور ماف لیگ پھر سے دوستی ٹرین پر سوار، ایک اور وزارت مل گئی پنجاب کا مینہ میں مزید تانسی، باؤ نزوان نے وزیر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا گورنر پنجاب چودری سرور نے حلف لیا، تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اطلاعات، فیاض علیہ سن جوہان، چیف سیکرٹری اور آئی جی سمیت، وزراء اور اعلیٰ حکام کی شرکت حلف بنداری کی تقریب کے بعد، گورنر پنجاب سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ملاقات، مونہ سلاحی اور باؤ رزوان کی بھی شرکت صبح کے معاملات پر تبادلہ خیال گورنر پنجاب چودری سرور سے مونہ سلاحی کی بھی، الہدہ سے ملاقات، سیاسی امور پر مشاورت، سبائی وزیر امار یاسر کا استیفہ واپس لینے کا فیصلہ اسپطال سے منتقلی کے بعد، نواز شریف کا جیل میں پہلا روز، نواز شریف نے گھر سے آیا ناشتہ کیا جیل میڈیکل آفیسر نے معمول کے مطابق شوگر اور بلڈ پریشر چیک کیا نواز شریف کو کمرے میں اخبار، ٹی وی اور میزز کی سہولت میں اثر سارے حسائی وال کی تحقیقات پر پیش شرف مقتول خلیل کے لوائقین کے بیانات ریکارڈ خلیل کی گاڑی پر فائرنگ کی اطلاع پولیس اور ریسکیو کو دی خلیل اور بچے نہ ملنے پر وان فائیو پر پولیس کے ساتھ تلخ کلامی بھی ہوئی روڈ بلوک کر کے اتجاج کیا تو چار علاشیں ہاسپٹل سے لائی گئیں بیان کا مطلب خلیل کے بیٹے امیر کا بیان تحریبی طور پر جائیٹی کو پیش دوسروں کو نصیحت خدمیہ فصیحت شہریوں کی امارتیں غیر قانونی قرار دینے والوں کی اپنی امارت غیر قانونی لٹن روڈ پر ٹیپا کے ہیڈ آفس کی امارت لکشے کی منظوری کے بغیر بننے کا انکشاف امارت ال ڈی اے سے خریدی تھی ڈائریکٹر ٹیپا کا موقع راجگر میں دکان میں آگ لگ گئی ہزارہ روپے کا سمان جل کر راک ریسکیو پیٹین گاڑیوں نے آگ پر قابو پا لیا کولنگ کا عمل جاری رکشہ یونین کے ساتھ مل کر شہر میں موڈل رکشے چلانے کا منصوبہ موڈل رکشوں کی ریجسٹریشن اور رکشہ ڈرائیور شلوار قمیز اور ویسکوٹ پہنیں گے سیٹ بیلٹ بھی باندھنا ہوگی سی ٹیو کی گفتگو اور ٹیم جنوبی آفریقہ میں توقع کے مطابق نہیں کھیلی ہیڈ کوچ مکی آرثر کا اعتراف صرف راز احمد نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا بابر آزم نے فارمیٹ میں پرفارم کیا بی ایس ایل سے اچھے کھلاڑی ٹیم کو مل رہے ہیں مکی آرثر کی پریس کارکنز موسیقی